اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہ احساس اتنا حسین ہے اور اتنا زبردست پروٹیکٹر ہے کہ انسان اس احساس کی وجہ سے انگند کباہتوں اور جرائم اور گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اسلام نے اس احساس کو تازہ رکھنے کے لیے بہت زور دیا ہے قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ اعلان کیا یہ تربیت فرمائی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تم جہاں کہیں ہو وَعَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَى تمہیں دیکھ رہا ہے تمہارے ساتھ ہے وہ شہرک سے زیادہ قریب ہیں تمہارے ایک ایک عمل کو وہ دیکھتا ہے وہ جانتا ہے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سفر پر ہیں بوخ لگ گئی ریسٹورنٹس اور ہوتیلز کا زمانہ تو تھا نہیں قریب کی ایک بستی کو تلاش کیا تو بستی کے قریب ایک چرواحہ بکریاں چرا رہا تھا سوچا اسی سے کہتا ہوں دودھ دھو دے اور دودھ سے اپنی بوخ مٹھا لوں گا چروائے سے کہا کہ بکری کا دودھ مجھے دو کر دو چروائے نے کہا کہ میں آپ کی خدمت ضرور کرتا لیکن میں ملازم ہوں نوکر ہوں میرے پاس یہ ایتھارٹی نہیں ہے سیدنا فاروق عاظم لوگوں کو آزمایا کرتے تھے آپ نے اس کی آزمائش کی اسے کہا تم یوں کرو کہ ایک بکری مجھے بیچ دو میرا کام بن جائے گا میں دودھ بھی پی لوں گا چاہوں تو گوست بھی کھا لوں گا اور تمہیں پیسے مل جائیں گے تم اپنی ضروریات پوری کرنا اور مالک پوچھے تو اسے یہ کہہ دینا کہ اس بکری کو بیڑیا کھا گیا ہے اس بددو نے چرواحہ نے یہ بات سنی تو بے ساختہ اس کی زبان پر ایک جملہ جاری ہوا جس نے حضرت عمر کو بڑا متاثر کیا اس نے کہا فائین اللہ یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے یعنی میرا مالک تو مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن جو سب مالکوں کا مالک ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا میں اس سے کیسے چھپا ہوں اس شخص کا یہ احساس حضرت عمر کو بڑا پسند آیا اور آپ نے خوش ہو کر اسے فرمایا کہ جب تک اس امت میں تجھ جیسے لوگ ہیں جن میں یہ احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس امت میں فساد نہیں آسکتا آج اصل بات یہ ہے اس احساس کی کمی اور فقدان ہی نہیں بلکہ سرے سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے جس کو دیکھو وہ دوسرے کو نوچنے میں لگا ہوا ہے ہر ایک کا یہ خیال ہے کہ میں اس کا خون پی جاؤں اس کا مان لوٹ رہاں ملازم ہے کمپنی کا اور کسٹمر سے کمیشن لیتا ہے مالک کو بتائے بغیر دکان دار ہے تو وہ کسٹمر کے پاکٹ کو اس کی جیب کو کٹنا چاہتا ہے اپنی پروڈیکٹ کی نجائز تعریفات کر کے اور جھوٹ پول کے بھائی بھائی کو کھانا چاہ رہا ہے ایک دوسرے کو لوٹنے کا ہر طرف ہمیں منظر نظر آ رہا ہے کاش کہ ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے ہم سمجھ جائیں کہ یہ دنیا امتحان کا ہے یہ دنیا امتحان کا ہے ہماری زندگی کی ساری مدت امتحان کی مدت ہے اور ممتہن امتحان لینے والا کون ہے اللہ تو جب امتحان لینے والا وہ ہے جس سے کوئی شیئر چھپی ہوئی نہیں تو ہم کس کو دوکھا دے رہے ہیں اپنے آپ کو اس احساس کو زندہ کر لیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جس کے اندر یہ احساس زندہ ہو گیا اور تازہ رہا یقین جانئے اس کے زندگی بھی گلزار ہوگی اور کل قیامت کی ندامتوں سے بھی بچے گا اور جس معاشرے کے افراد میں یہ احساس ہونا وہ معاشرہ مثالی معاشرہ ہوتا ہے